اخلاق حسنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار راستے میں تشریف لے جا رہے تھے ایک صحابی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں دو مسواکیں پیش کیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بخوش قبول کر لیا ان دو مسواکوں میں سے ایک بلکل سیدھی اور ایک ٹیلی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق دیکھئے کہ جو سیدھی تھی وہ اپنے صادقوں دی اور جو ٹیلی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس رکھی اچھے اخلاق سعادت اور برے اخلاق بدبختی کا دریہ ہے حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ آدمی اچھے اخلاق سے روزہ دارہ اور تحجد کزار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ جو لوگ قیامت کے دن میرے قریب ہوں گے اور مجھے ان سے محبت ہوں گی وہ اچھے اخلاق والے ہوں گے ایک حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے روز آدمی کے نام عامال میں سب سے وزنی چیز خسنی اخلاق ہوں گے قرآن کریم میں لوگوں کے ساتھ برطاو کے بارے میں فرمایا گیا وَقُولُوا لِنَّا سِ حُسْنَا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا آدمی کے اخلاق کی اچھائی اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب وہ اپنے سے کمجور سے معاملہ کرے اور اس سے حسنی اخلاق کا مظاہرہ کرے ورنہ اپنے سے بڑے آدمی کے سامنے تو ہر کوئی جگہی جاتا ہے اور بادلہ خواستہ اخلاق حسن کا مظاہرہ کرتا ہے اس لئے اپنے سے دست لوگوں سے معاملہ کرتے وقت اخلاق حسن کا دامی نہیں چھوڑنا چاہیے میرے محترم بھائیوں اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور نئے آنے والے ویڈیو کے لئے ہمارا شیرزرین ٹیوی چینل سبسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں صرف آپ کی دعاوں کا محتاج ہوں آنے والے ویڈیو تک اجازت دیجئے خدا حافظ السلام علیکم